اے سی ایل کی سرجری ہو گئی اور بھاتے پر کم کر آ گیا آپ گرے اور لگامنٹ بابس ٹوڑ گیا سو ہو سکتا ہے کہ بہت لوگ گرتے اور سب کا نہیں ٹوڑتا واپس گیا ٹوڑ گیا کوئی تو ریزن ہوگا ریزن ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا گرافٹ ہوتا ہے وہ چھے مینے لگاتا ہے مضبوط ہونے اگر وہ گرافٹ لمبا ہو جائے آفتر بے سرجری تو کمزور رہتا ہے فیوچر میں ٹوڑ سکتا ہے جو لمبا نہ ہو اس کے لئے گرافٹ مضبوط ہونا چاہے جو چیز سب سے مضبوط گرافٹ لگانے کے چانسے اس کے بعد بھی 6 مینے وہ چپکنے میں مضبوط ہونا میں لگائے گا چاہے 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 اے پھر اینٹرنیل برےس لگا ہوئا تو پھر ہی لمبے ہونے کی چانسے نہیں چاہے تو میں نے یہ بھی مضبوط دے دیا چاہے پھر اس کو پھر چھے مینے لگائے تو لمبے ہونے کی چانسے ختم ہوگئے اس کے بعد جو پروٹیکشن آتا ہے ہمارے نئے ACL کو وہ آتا ہے ہماری مسلس کا یہ مسلس ہے جو ہمارے نئے ACL یا پرانے ACL کو بچاتے ہیں because of normal surgery ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے کا جو ریسٹ ہوا نا اس نے آپ کی مسلس کو بلکل weak کر دیا اب وہ weak muscle اس کو بچا پانے میں ارسکشن جبکہ ہماری normal muscle پھر بھی کچھ بچا رہی تھی اب اس weak muscle کو normal میں convert کرنے کے لیے advanced ACL rehab ہوتا جو انڈیا میں بہت ہی کم لوگ کرواتا ہے انڈیا کے فیسٹر پھر جہا تر کیا کرتے ہیں گھٹنا موڑ گیا گھٹنا سیدھا ہو گیا اب جو چل رہا ہو باغو گیا ایسا نہیں ہوتا advanced rehab میں drills آتی اس میں stability training آتی اس میں کوپلسپشن training آتی اس میں جمپنگ ہوگی رہا سب سکھا ہی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہماری muscle ڈبلپ ہوتی ہے جو ہمارے لگامت کو بچاتی ہے فیچر میں میرے پٹلا کی ٹرکیں انپروو کرتی ہے تین چار چیز میں گھٹی ہے جو میرے گھٹنے وہ گھٹنے سے بھیاتی ہے اور فیچر میں انٹری سے بتاتی ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں miss ہوگی اس لئے پاس ٹھول جیا تو اب ہم آپ کو سکس منز تک پورا ہی کرائیں گے آپ آؤ گے اچھی بات ہے نہیں آؤ تو پون پہ سکھائیں گے مہینے میں ایک یا دو مہینے میں ایک بار یا تو بوم بے چل جانا ہے ہمارے پر آجا کووڈ کے بعد سے آن لائن ریابیلیٹیشن ہمارا کافی سٹرونگ ہوگا بہت سارے پیجن بارس آتے ہیں بارگر میں نہیں آ پاتے وہ ایزی رہ گا سٹیپ ون آپ اپنی ایمارے ریپورٹ مجھے واتس اپ کریں سٹیپ ٹو میں آپ کی ایمارے ریپورٹ کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کر کے بتاؤں گا کہ کیا ہم آپ کو بینہ سرجری کے ٹھیک کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں سرجری کرنے کی ضرورت ہے ایسیل انٹرنل بریس سرجری اور آپ کے نی میں ایسیل کے علاوہ اور کیا کیا سمجھتے آئے ہیں اور اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سٹیپ ٹری جب آپ مجھ سے ملنا آئیں گے تو میں آپ کے نی کا ڈیٹیل فیزیکل اگزامنیشن کروں گا آپ کے فرمز کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ سے ٹریٹمنٹ اوپشنز ڈسکس کیے جائیں گے آپ کے جتنے بھی سوالیں ان سبھی کا میں جواب دوں گا ایسیل انٹرنل بریس سرجری کی ریکووری آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے ایسیل وینہ گروپ میں اور دیکھ سکتے ہیں کیسے ایتھلیٹس تین مہینے کے اندر رننگ چالو کر رہے ہیں ایسیل انٹرنل بریس سرجری کے بعد آج ہی اپنی ایماری ریپورٹ ہمیں وٹسپ کریں ہمیں وٹسپ کریں